بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ریل اسٹیڈ کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے دو بنیادی اصول سب سے زیادہ اہم ہیں باقی تمام تر چیزوں سے یہ اصول بالاتر ہونے چاہیے سب سے پہلے ایک سیکیورٹی دوسرے نمبر پہ ایزی ٹو سیل جس بھی پروجیکٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سو فیصد سیف اینڈ سیکیور ہونے چاہیے اس کے اوپر لوسز کے جانسز نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے اور پلس آپ کی جو پروجیکٹ ہے یا آپ کی جو پروپرٹی ہے وہ ایزی ٹو سیل ہو جب آپ چاہیں آپ اس کو بیج سکیں اچھے دام ہو لیکن انفارچونٹلی پاکستان کے اندر پچانوے فیصد ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کے اندر یہ دو خوبیاں نا پید ہیں نا ہونے کے برابرہ بلکہ سیرے سے نہیں ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر اور ان کو اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو یا اپنی پروجیکٹس کو لوگ اتنا اٹریکٹیو کر کے یا اتنی آور ٹوپنگ کر کے جنا وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ جو سب سے اہم چیزیں ہیں جو سب سے اہم فیچرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو ان کے اندر نہیں ہیں جو ہونے چاہیے وہ ان کے اندر نہیں ہیں تو پھر اس وقت تک لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا اس چیز کا احساس ہی ہوتا جب تک وہ اپنے قیمتی سرمایہ کو زائع نہ کر لے اور ان ہاؤسنگ پروڈیکٹس میں یا ان پروڈیکٹس کے اندر اپنے آپ کو فسانا لے اور پھر اس کے بعد نہ ان کو کوئی نکلنے کا رستہ ملتا ہے نہ کوئی پیچھے آنے کا نہ آگے جانے کا وہ ایک دلدل میں فاس جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر دستے چلے جاتے ہیں اور ایسے بھی ہاؤسنگ پروڈیکٹس میں ایسی بھی چیزیں ہم نے دیکھیں ہیں جس میں دادا پروڈٹ وہ کرواتا اور پوتے تک بوڑا ہو جاتا اس کو پروڈٹ ملنے کے چانسز نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ایک محفوظ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کے لئے کوئی ورث وائل انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دو فیچرز اور ان دو خوبیوں یا دو اصولوں کے اوپر بڑا کریٹیکل ہو کے سوچنا پڑے گا بڑا کریٹیکل ہی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یار جہاں میں انویسمنٹ کر رہا ہوں آیا اس سوسائٹی کے پروڈیکٹس سیکیور کتنی ہے اس کی پریویس اسٹری کو دیکھیں یار اس سے پہلے انہوں نے کتنے لوگوں کو پروڈٹس یا پروپرٹیس سیل کی ہیں کتنے لوگوں کو ڈریور کی ہیں کس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے اور اگر وہ میں پروڈیکٹ آج میں لے لیتا ہوں خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا سال بعد چھے مہینے بعد دو سال بعد میں نے اس کو بیچنا ہے تو کیا میری یہ چیز میری یہ پروپرٹی ایزی ٹو سیل ہے آسانی سے بک سکتی ہے نہیں بک سکتی مجھے سالوں سال اس کے لیے اس کو بیچنے کے لیے مائنس پر بیچنے کے لیے بھی سالوں سال بیٹ کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس طرح کی محفوظ اور پروفیٹیبل سرمایہ کاری چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس شہر لاہور کے اندر آپ کے لیے ایک ایسا شاندار ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہیں اس کے علاوہ بے شمار اور بھی فیچرز ہیں یہاں بات ہو رہی ہے الرحمان گارڈن فیز ٹو لاہور کی اور الرحمان گارڈن فیز ٹو لاہور پاکستان کی ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کیونکہ ایک کومبو پیکج آپ کو پروائیڈ کرتی ہے یہاں پہ اگر آپ نے اپنی سرمایہ کاری کرنی ہو انویسمنٹ کرنی ہو گروت کے لیے چھوڑنا ہو تو بھی یہ سوسائٹی آپ کو ایک پیکج پروائیڈ کرتی ہے اگر یہاں پہ آپ نے اپنا کو گھر بنانا ہو فوری رہائش کرنی ہو تو بھی سوسائٹی کے اندر آپ کو بیش مار ایمینٹیز اور فیسیلٹیز سمیت اپنا یہ ایک پورا فل فلچ پیکج مل جاتا ہے وہ لوگ جو کمرشل کے اندر ایمیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑے وقت میں بڑا جو ہے نا وہ گین اور بڑا ہیوڈ جمپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی فل فلچ یہاں پہ اپرچونٹیز فروائیڈ کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کمپلیٹی ڈیویلپ ہے اور نین شرک پہ روڈ پہ لوکیٹڈ ہے ہماری دو جو موٹروے ایم ٹو اور ایم ٹری ہیں ان کے بالکل وارکنگ نیشنز پہ ہے اور شہر لاہور سے اگر آپ مال روڈ زلہ بیٹری کی طرف سے آتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ میں آپ اس سوسائٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں پندرہ ہزار سے زائدے سوسائٹی کے اندر گھر بن چکے ہیں ہاسپٹلز کمیشل مارکیٹس پاک مساجد کالج یونیورسٹیز ہر چیز آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ شوپنگ مال اور دپارٹمنٹل سٹورز بھی مل جاتے ہیں تو اب اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں کہ اگر آپ یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر آپ کو بنے بنائے تین مرلہ سے لے کے ایک نال تاکہ رہائشی گھر بھی مل جاتے ہیں ڈبل سوری ٹریپل سوری اگر آپ یہاں پہ کمرشل کے اندر انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیش میں تو یہاں پہ آپ کو یہ سوسائٹی دو سو سکیئر فیڈ سے لے کے آٹھ ملہ تاکہ کمرشل پلوٹس بھی آن گراؤن ڈیویلپ ایریا اور ڈیویلپ مارکیٹ کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں جس میں آپ فوری اپنے کمرشل آٹلیٹ بنا کے اس کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اپنا آفیس بنا سکتے ہیں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اپنا آوٹلیٹ بنا سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ پلوٹ لے کے اس کو اپریسیشن کے لئے رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے اوپر اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو تین ملہ سے لے کے ایک نال تک کے رہائشی پلوٹس پروائیڈ کرتے ہیں کیش کے اوپر اچھی لوکیشن کے ڈیویلپ ایریا میں کارپیٹرڈ روڈ کے اوپر اور آبادی کے اندر جس پہ فوری آپ اپنا لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں پہ اپنی جوانا وہ ایک لگری لائپ انجوائی کرسکتے ہیں پھر وہ لوگ جو اس کٹیگری میں نہیں آتے یعنی کہ کیش میں جو افورڈ نہیں کرسکتے ریسیدنشل کمرشل پورٹ یا گھر تو ان کے لئے دو اپرکیونٹیز ہیں میرے پاس یہاں پہ ہم آپ کو آر ایکسٹینشن بلوک کے اندر آن گرون پورٹس وید نمبر آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ڈائی سال کی نہایتی اثان ایک ساتھ کے اوپر اس میں تین ملے کا پلوٹ آپ کو ملے گا توٹل گینا لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے اور اس کے اندر سارے چارجز سامل ہیں کوئی ڈیویلیمنٹ کوسٹ ویدن کوسٹ کچھ بھی نہیں ہے صرف دس لاکھ روپے آپ نے ایڈوانس پیمٹ کرنی ہے اور چالیس ہزار بہانہ کیس دینی ہے اور ڈائی سال کے اندر آپ کی پیمٹ پوری ہو جائے ایک سال کے اندر آپ اس میں گھر بنا سکتے ہو پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو ملے گا پچپن لاکھ میں پانچ مرلہ پیمٹ آپ کریں گے پانچ مرلہ پیمٹ آپ کریں گے ایک سال کے اندر اس پر جار بنا سکیں گے ڈائی سال میں آپ پیمٹ کلیر کریں گے اس کا ڈیٹیل جو پیمٹ بلا ہے وہ میں آپ کی سکرین پر ڈسپلی کر دیتا ہوں اچھا اب وہ لوگ جو کمرشل کے اندر انسٹالمنٹ میں سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کمرشل چاہیے اونگرون لیکن بوکنگ کروائیں اپنا آرکلائٹ بنائیں یا اپنا کوئی کمرشل پلازا بنائیں اس کو رینٹ اوز کریں تو ان کے لئے بھی ایک زبردہ سپرچنٹی ہے ڈیویلپ ایریا کے اندر آنگرون پروٹ وید نمبر وید لوکیشن اور وید پوزیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر دو مرلہ چار مرلہ اور پانچ مرلہ کمرشل کٹیگریز آپ کو دے گئی ہیں جو دو مرلہ کمرشل پروٹ ہے وہ چرانوئے لاکھ روپے اس کے کل قیمت اور صرف ساٹھ لاکھ روپے سے کروا سکتے ہیں اس کا ڈیٹیل پیمنٹ میں آپ کی سکین کے اوپر ڈسپلی کر دیتا ہوں اور یہ بھی پیمنٹ آپ نے ڈھائی سال کی آسان اقساد میں ادا کرنی ہے بوکنگ کے اوپر آپ کو فوری قبضہ مل جائے گا فوری آپ اس پر اپنی تعمیر کا آغاز بھی کر سکتے ہیں اس کمرشل پروٹ کا یہ تین چرانگیں ہمارے پاس اپرچنٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں آپ کیش کے اندر کسی بھی قسم کا پروٹ لے سکتے ہیں ریزیڈنشل بھی کمرشل بھی کیش کے اوپر آپ گھر بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دونوں ہی افورڈ کر سکتے ہیں تو اسٹالمنٹ کے اوپر ہمارے پاس ریزیڈنشل اور کمرشل پروٹ اویلیبل ہیں تو اگر آپ یہ اپرچنٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے رفتہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہاوسنگ سوسائٹی ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کی جو سرمایہ کری ہے آپ کا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ سو فیصد سیکیور ہے یعنی کہ آپ پچھلے پندرہ سال میں کسی بھی کسٹمر کو نکال کے دیکھ لیں اس کی ہسٹری کو نکال کے دیکھ لیں آج تک کسی بھی بندے کو ایک رپے کا نفطان بھی یہاں پہ نہیں ہوا الحمدللہ اور دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ جو پروڈیکٹ ہے وہ ایزی ٹو سیل ہے آپ صبح اگر سوچ کے ہاتھیں اپنے گھر سے کہ یا یہ فائل یا یہ چیز یا یہ پروپرٹی یہ پروڈ میں نے سیل کرنا ہے تو شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کو سیل کر کے اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اچھے داموں پر سیل کر کے جا سکتے ہیں اگر اس طرح کی محفوظ اور پروفیٹ ایبل سرمایہ کر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا پروڈ لینا چاہتے ہیں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو فوری ہم دیر رابطہ کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور آپ کسی ایرے گرے پروڈیٹر میں اپنے آپ کو فسا لیں اور اپنی جو پرکوں کی کبائی ہے اس کو ضائع کر بیٹھیں اللہ ایمان کرنے فیس ٹو لاہور میں اگر آپ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو حسن کمرشل میں چاند نمبر گیٹ کے پاس ہمارا آفیس موجود ہے بشارت اسکریٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے آپ وہاں میں تشریف لاسکتے ہیں اور سکرین پر دیئے گئے نمبر سے رابطہ کریں کہ ہمارے نمائنوں سے بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ